بابر آزم مقابلہ کریں گے ارشد ندیم کا لوگ جب ارشد ندیم جیت کے آئے نا تو کئی لوگ فین بیسنس جو تھی وہ کہتی جی کہ ارشد ندیم کو جب لوگ پریز کر رہے تو ساتھ میں کہہ رہے تھے کہ بابر آزم اور باقی لوگوں نے دل توڑا تو بہت سے لوگ یہاں بہت کہہ رہے تھے اور جی ٹھیک ہے جی ارشد ندیم بہت اچھا ہے لیکن بابر بابر ہے جی اصل کنگ تو بابر ہے یہ بابر آزم جو کہ ان کا ٹریک ریکارڈ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے ایک سال کے اندر چھے ٹیسٹ میچز بابر آزم نے کھیلے دس اننگز کھیلے دس اننگز میں بیس کی ایوریج ہے ان کے ٹیسٹ ریکٹ میں کوئی سو نہیں کوئی پچاس نہیں اور جتنے بھی پاکستان کا ایک کمپیریزن کرو پوری دنیا سے تو چھوڑ دیم وہاں تو پلیئر بہت آگئے ہیں پاکستان میں بھی جتنے پروپر بیٹس میں نے سب سے کم ایوریج پچھلے ایک سال کے اندر بابر آزم کی ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ ایک اننگز میں ایک اننگز میں تھوڑی بھائی دس اننگز ہو گئی ہیں دس اننگز میں سب سے کم ایوریج اور پثیٹک کرکٹ کھیل رہے ہیں بری کرکٹ کھیل رہے ہیں اور سب سے وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ فٹنس پر کمپروپائز کر لیا ان کی توجہ کرکٹ سے ہٹ کے اپنی چلی کی پاور پولیٹکس کے اوپر ہم بھی پریس کرتے تھے یہ وہ بابر آزم نہیں ہے جو دوہزار انیس بیس ہم نے اکیس میں دیکھا تھا یہ بابر آزم چینج ہو چکا ہے آپ مانے نہ مانے آپ پلیئر کو کرے نہ کریں بات ہم فیکس کے اوپر کر رہے ہیں یار کدھر بابر آزم گرزدر ارشد ندیم ارشد ندیم بھی کوئی فیسلیٹی خاص نہیں تھی اس کے پاس ٹھیک ہے لوگ کہیں گے اٹھارمی سکیل کی نوکری اٹھارمی سکیل کی نوکری آج کل کیا ہے یا آپ تو بس اپنے ہاؤس ہول کے اپنی چیزیں گزارہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ایک جیولن جو ہے وہ سات سے آٹھ لاکھ روپے کا آتا ہے اور پانچ سے چھے جیولن چاہیے ہوتے ہیں کچھ حکومت نے لے کے دیئے کچھ کسی اور نے لے کر دیئے اور کوبیٹ میں اس بچارے کے پاس فیسلیٹی کوئی نہیں تھی اپنے گاؤں میں رہ کے وہ پریکٹس کرتا رہا ہے اتنے کم فیسلیٹیز میں ایک طرف کہتے ہیں ہم اٹھارمی سکیل ایک طرف یہ آپ کے کروڑ پتی ارب پتی کرکٹرز ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں کرتے اس کے باوجود وہ دنیا کے سب سے بڑے کھیلوں میں عرشد ندیم جا کے آپ کے لیے گول میڈل لے کر آتا ہے اور نا جانے وہ ایک بڑی لیمیٹڈ سی ٹریننگ اس کو ملتی ہے اس کے مقابلے میں باقی جو کچھ ٹرینرز ہیں ان کو بہت فیسلیٹی ملی بڑا پیسہ لگا لیکن جیت کر آیا نا کیونکہ وہ فوکس تھا اور اس نے فوکس کے ساتھ آگے چلا تو اللہ نے اس کو وہ عزت دی جو آپ کا کوئی کرکٹر تصور بھی نہیں کر سکتا یہ صرف عمام کی سر کی اوپر پہلے بنے ہوئے تھے لیکن اب عمام نے بلکل ان کو اپنی جگہ پر لے کر آئے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج ایک بہت بڑا آرٹیکل دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے کریک انفو اس پر بہت بڑے رائٹر ہیں پاکستان سے ان کو طالق اسمان سمیدین نے لکھا ہے کہ اب فیب فور میں بابر آزم نہیں آتے یا تو آپ فیب فور کو سٹریچ کرنا پڑے گا کوئی فیب ٹین بنائیں گے تو جا کے اس میں آئیں گے اس نے کہا یا پھر آپ کو کسی اور کو فیب فور میں گسانا پڑے گا جو لوگ بہتر اس ٹینئور میں پرفارم کرے یعنی آپ بابر آزم فیب فور میں نہیں ہیں کیونکہ ان کی پرفارمس بہت برے طریقے سے نیچے گئی ہے ٹھیک ہے اور سپیشلی ٹرکی کنڈیشنز میں تو اب وہ بہت سٹرگل کر رہے ہیں تو بھائیہ بات صرف اتنی سی ہے کہ بابر آزم نے اپنا میار خود گرایا آپ کدھر ارشد ندیم سے مقابلہ کرے ہیں ارشد ندیم کے ساتھ تو کسی کھلاری کا اس دور میں مقابلہ نہیں ہے کسی کرکٹر کا کسی اور پلئر کا پاکستان میں مقابلہ نہیں ہے اس کا تو ورڈ لیول پر اب باد نام ہونا چاہیے وہ پوری دنیا کے سب سے بڑے کھیلوں میں دنیا کا نمبر ون پلئر بنایا ہے اپنی فیلڈ کے اندر جیولین ترو کے اندر باکستان کا سب سے بڑا سپر سٹار ہے جو عزت ارشد ندیم کو ملی ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ عزت آپ نے دیکھی اپنی زندگی میں کسی اور پلئر کی سوائے وہ نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں جو اس وقت پلئروں کے ساتھ ہوا کوئی ایسی رسپیکٹ دیکھی آپ نے جو عزت اس کو دی ہے اس نے اپنی بلبوتیں ملی ہے کہ پیسو کی برمار چلے پیسے پلوٹ بنگلے کو بھی چھوڑے جو رسپیکٹ ملی عوامی طور پر جو لوگوں نے اس کو سر پہ بٹھائے اور سارے صوبوں میں جہاں جہاں بھی وزٹ سندھ میں گیا خیبر پختنخواہ میں میں خیالہ بھی جانا ہے اس نے ابھی گیا نہیں ہے یہاں پنجاب میں گیا فیڈرل میں آیا ابھی آپ اس کو دیکھیں گے کہیں بلوچستان کوئٹا والی طرف بھی جائے گا تو ایسی عزت ہوگی کشمیر گلدی بلوچستان بھی جائے گا تو لوگ اس کو ایسے سر آکو پہ اٹھائیں گے وہ اتنا بڑا سپر سٹار بنایا اور اپنی محنت پہ بنایا جیتنے کے بعد بنایا پوائنٹ یہ ہے دوستو کہ جیتنے کے بعد بنایا پہلے نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ اس کو پہلے سارے سپورٹ کر رہے تھے پوری دنیا پڑا ہے لیمیٹڈ سرکل اس کو سپورٹ کر رہا تھا اس کے بعد جب اس نے کیا ہے تو بھائی پھر تو لہرے بہرے ہو گئی تو بابر آزم صاحب بابر آزم صاحب ہاتھ چڑ گئے کہ آپ یار پرفارم کر لیں لوگ اب یہ بھی بات کرنا شروع ہو گئے کہ آپ کی پلئنگ 11 پہ کوسٹن واکھ اٹھا رہے ہیں کہ کتنا عرصہ آپ پرانی پرفارمسز کے بیس پہ آپ پاکستان سے کھیلیں گے یا آپ کہیں گے جی میں مست پلئر ہوں حالانکہ یہ تو بنگلہ دیش ہے تھوڑا دیر آپ نے سروائیو کرنا تو اس کے بعد پیچھ تو بہتر ہو رہی تھی آہستہ آہستہ سہود شکیل نے رنس کی ہے سائم ایوم نے بھی اسی پیچھ پہ رنس کی ہے وہ تو ابھی بالکل نیو انٹری ہے ٹیسٹ ریکٹ میں دوسرا ٹیسٹ کھیل رہا ہے تو یار آپ نے اتنے ٹیسٹ کے لے دیکھیں بابر آزم بڑا لکی پلئر بھی ہے ٹیسٹ ریکٹ میں پہلے گیارہ بارہ ٹیسٹ بھوری طرح سے ناکام رات لیکن اس کو سپورٹ کیا گیا یہ اچھا پلئر ہے گوڈ پلئر ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گا آگے جا کے پرفارم کرے گا اتنی سپورٹ ملی اس کے بعد جب اس نے پرفارم کرنا شروع گیا آہستہ آہستہ اوپر گیا آہستہ آہستہ اوپر گیا دوزار بیس اکیس میں اپنی پیک کچھ ہو گیا دوزار بیس اکیس بائیس میں لیکن اس کے بعد سے اس پیک کو چھونے کے بعد دوزار بیس سے لے کے دوزار بائیس تک اس کے بعد اتنی تیزے سے ڈیکلائن کے بچھے کیا اور وجہ ایک ہی ہے کہ فٹنس پہ کمپرمائز فٹنس پہ کمپرمائز کیونکہ پاور آگئی تھی کہ جی میں بابر آزم جی میری مرضی کے پلئر میری مرضی کی چیزیں میں کیوں پریکٹس کروں دو سے تین جگہ لوگوں نے رپورٹ کیا بابر کو کہ ان کو جب کوچس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے آپ کی ویکنس پہ کام کریں گے اس نے کہا نہیں جی میں خود کروں گا یعنی وہ سمجھنے لگے کہ میں گیم سے بڑھاؤں جو پلئر یہ سمجھے گا میں گیم سے بڑھاؤں بھائیہ وہ پھر ڈیکلائن کے طرف جائے گا سو بابر آزم صاحب آپ بھی ہوش کے ناکھل نیا آپ ایک اچھے پلئر ہیں آپ ایک اچھے بیٹسمن ہیں لیکن آپ اپنے سٹینڈر سے بہت نیچے آ چکے ہیں پرفارمنس میں سو ایک اور بڑا فیکٹر بھی یہ ہے کہ دوزار انیس میں آخری مرتبہ بابر آزم نے فرس کلاس کا میچ کھیلا تھا اور پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ میں بہت بڑا گیپ ہوتا ہے تو جب آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے نہیں ہیں تو اتنے عرصے کے بعد کھیلیں گے تو پھر کیسے پرفارمن کریں گے تو بھائی آپ لوگ اتنا آپ لوگ بڑے سپر سٹار ہیں نا آپ اپنی عزت میں کمی سمجھتے ہیں کہ آپ فرس کلاس کھیلیں گے تو بابر صاحب یہ فرس کلاس کھیلیں اپنی فارمن کو بحال کریں ٹھیک ہے اور اپنی عزت کو بحال کریں جو کہ پہلے آپ کی جتنی بڑی رسپیکٹ تھی وہ وقت کے ساتھ نیچے جا رہی ہے کوئی بھی دنیا کا پلئر ہوگا وہ جب پرفارمن نہیں کرے گا اس کی فین بیس اس کی ایک جو عوام میں اس کی جو بزیرائی وہ کم جہوری ہے اور آپ کے ساتھ بھی یہی کیس ہے تو بھائی آپ بڑائے میرمانی ایک تو کمپیریزن ارشد ندیب بھی ساتھ کسی کا نہ کریں اور بابر آزم صاحب میرمانی کر کے ان پرفارمن کر دے تو انو اللہ دا واسطہ جے